دوہزار سولہ میں جب محمد آمیر فکسنگ کے بعد واپس آئے تھے تو انہوں نے پہلا میچ نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلا تھا اور پھر دوہزار سولہ میں ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوا تھا جو کہ پاکستان ہار گیا تھا اس کے بعد دوہزار سترہ میں چیمپینز ٹروفی تھی جو محمد آمیر کی شاندار بالنگ کی وجہ سے پاکستان نے اپنے نام کر لی تھی اور دوہزار سترہ کی چیمپینز ٹروفی جید لی تھی سرفراس کی کپتانی میں ناظرین اب ایک دفعہ پھر سے پاسٹ دھورایا جا رہا ہے محمد آمیر ایک دفعہ پھر واپس آگئے ہیں انٹرنیشنل گرکٹ میں ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے اس دفعہ بھی محمد آمیر پہلا میچ نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلیں گے اس دفعہ بھی اسی سال میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہونا ہے محمد آمیر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے جس طرح انہوں نے دوہزار سولہ میں کھیلا تھا اور اس دفعہ بھی اگلے سال یعنی کہ دوہزار پچیس میں چیمپینز ٹروفی ہے پہلے دوہزار سولہ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ محمد آمیر نے کھیلا دوہزار سولہ میں واپس آئے دوہزار سترہ میں چیمپینز ٹروفی ہوئی اب محمد آمیر دوہزار چوبیس میں واپس آئے ہیں محمد آمیر پہلی سیریز نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلیں گے دوہزار چوبیس میں ہی محمد آمیر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلیں گے اور دوہزار پچیس میں محمد آمیر چیمپینز ٹروفی کھیلیں گے جو کہ پاکستان میں ہونی ہے ناظرین کیا پاکستان چیمپینز ٹروفی جیت جائے گا ہم تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ ہی جیت جائے گا جس طریقے کی ٹریننگ کی گئی ہے جس طرح کی ٹیم بنائی گئی ہے ہماری تو پکی امید ہے یقین ہے کہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت جائے گا لیکن کیا پاکستان چیمپینز ٹروفی بھی جیت جائے گا کیونکہ محمد آمیر واپس آ گئے ہیں آپ اتفاق دیکھئے کہ محمد آمیر پہلے بھی جب واپس آئے تو نیوزیلنڈ کے ساتھ میچ اس کے بعد اسی سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اب بھی جب واپس آئے نیوزیلنڈ کے ساتھ میچ اسی سال ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اگلے سال چیمپینز ٹروفی اللہ خیر کرے گا اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ